کہ کل جو ہوا ہے وہ راجنیتی نہیں ہے وہ گنڈا گردی ہے ڈال دیجئے گا جیل میں کوئی بات نہیں کہ شاید رنجن گوگئی کو قانونی گیان تک تھوڑا سا بھاؤ ہے بابری کو گرا کر کے وہاں پہ زبردستی ایک مندر کا شلانیاس کر کے یا اس کو بنانے کی کوشش یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ہے اس کا رام للا سے کوئی سنبند نہیں ہے آستھا کے پرتیق رام کا نعرہ ہے جے سیا رام اور راجنیتی کرام گنڈا گردی کا جو نعرہ ہے وہ ہے جے شری رام آر ایس ایس کو سمجھنے کے لیے گول والکر کو پڑھنا آوشک ہے گول والکر نے اپنے بنچ اف تھوٹس میں بہت کلیر کہا ہے کہ مسلمانوں کی زمین پہ کوئی جگہ نہیں ہے کل یہ دوبارہ جو راجنیتی کرام کا راجنیتی کرام مندر کا جو شلانیاس ہوا ہے پتہ نہیں شلانیاس کہنا بھی چاہیے کہ نہیں لیکن جو ہوا ہے تو اس کے اندر نہ تو آپ دیکھیں گے کہ پرانے کوئی بھی بھاگیدار جو اس لڑائی کے لیے سوکول لڑائی کے لیے لڑتے آئے وہ وہاں پہ تھے تھے تو مہن بھاگوات آرے سے اس کے بیٹھے ہوئے تھے تھے تو بھاجپا کے نیتا وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ادھرم کی راجنیتی کے چلتے اور ادھرم کرنے کے چلتے انہوں نے بابری مسجد گرانے کے باوجود خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گرائی ہے اس کے پرمان کسی کو دوبارہ دینے کی آوشکتہ نہیں ہے اس کو ویوادے دھانچا بولتے رہے یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مسجد تھی اور یہ بھی ثابت کیا سپریم کورٹ نے کہ وہاں کسی بھی دھانچے کو گرا کر کے کسی بھی بلڈنگ کو گرا کر کے میر باقی نے کسی چیز کا نرمان نہیں کیا اس کے باوجود جتنے مہنت ہیں جتنے بی جے پی والے وی ایچ پی والے آج بھی یہ راگ لابتے رہتے ہیں کہ رام مندر کو گرا کر کے بابری مسجد بنائی گئے تھی بڑے شرم کی بات ہے کہ پردان منتری جیسی پوزیشن پہ بیٹے ایک نریندر موڈی جو کہ خود میرے نیزے نہیں لگتا کہ دھرم کے بارے میں کوئی یان ہے ان کو وہ جب ادھرم پہ ادھرم کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ ایک سوتر دیتے ہیں کل کہ رام is the common thread of unity in diversity in India تو اگر یہ بات ہم سب سمجھ سکتے ہیں تو یہ جو بھگوہ دھاری چڑڈی دھاری جو چاروں طرف جو آتنک مچائے ہوئے ہیں یہ تو شری رام کو بھی نہیں پسند ہے اور میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اگر نیچے رام آئے تو موڈی اور شاہ کے پچھوڑے میں اتنے بان ماریں گے کہ بھول جائیں گے کہ اگر نیچے رام آئے تو موڈی اور شاہ کے پچھوڑے میں اتنے بان ماریں گے کہ بھول جائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو دھرم کو آدھار بنا کر ستہ میں کابض تو ہو گئی لیکن اس کے تین وعدوں کی بات کرے تو کل سرلا نیاز کے چلتے انہوں نے اپنی مضبوطی کو اور اچھے سے لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیا میں ایسی بات اسی لئے کہہ رہے ہوں کیونکہ جنتہ نے کل ہمارے آس پڑوز کے محلے کے سبھی لوگوں نے دیے جلائے خوشیاں منائے اور یہ کہیں نہ کہیں ثابت کرتا ہے کہ وہ دھرم کی راجنیتی کو جتنا مضبوطی سے لے کر چلے مددوں کو چھوڑ کے اس میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے نشانت ورما سر جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گی کہ سر یہ جس طرح کی راجنیتی شروع ہوئی تھی کل انہوں نے ایک سٹامپ لگا دیا کہ رام مندر ہم نے بنا دیا ہے اب آپ دیکھ لیجے کہ کس طرح سے ڈر کے رہنا ہے یا ڈر آ کر رہنا ہے سوال بہت اچھا ہے اور رام مندر کے دوبارہ شلان نیاس کو لے کر کے راجنیتی بہت گرم ہے اور وہ گرم اس لیے ہے کیونکہ اصلی شلان نیاس جو تھا رام مندر کا رام للا کے مندر کا وہ 1989 میں ہو چکا ہے راجیب گاندی کی سرکار تھی اور کملیش چوپال گئے تھے ساتھ میں وشو ہندو پریشت کے اس سمیے کے جوائنٹ جنرل سیکری اکشوک سنگل بھی تھے تو شلان نیاس تو ہو چکا ہے لیکن اگر موڈی جی اور بھاجپا کو جو آپ نے یاد دلایا تین وادے تو ان تین وادوں میں سے ایک وادہ ان کا یہ بھی رہا ہے بھارت سرکار کے طرف سے کہ جب کبھی بھی وہ بھارت سرکار میں ہوں گے یا انیتہ تو رام مندر بنوائیں گے کمال کی بات یہ ہے کہ ادھرم رام کا حصے میں کبھی نہیں آیا ادھرم کی راجنیتی اگر موڈی بھاجپا ریسے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کھلی چھوٹ ہے کیونکہ اس سے انہی کا جیون جلد ختم ہوتا ہے راجنیتی کا کیونکہ بہت اچھے سے یاد ہے مجھے کہ ایودھیا میں ایک درجن سے زیادہ رام مندر آلریڈی ہیں اور ہر ایک اس مندر کا مہنت کہتا ہے کہ میرے یہاں ہی رام کا مند جنب ہوا تھا تو ارثات بارہ سے زیادہ جھگڑے تو ایودھیا میں اسی سمیں دیکھتے ہیں لیکن بابری کو گرا کر کے وہاں پہ زبردستی ایک مندر کا شلانیاس کر کے یا اس کو بنانے کی کوشش یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ہے اس کا رام للا سے کوئی سنبند نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کل جیسا آپ نے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے گلی محلے میں لوگوں نے دیے جلائے لیکن جہاں تک میری اپنی جانکاری ہے میں نے کم سے کم خود پرسنلی دس ایسی سوسائٹیز میں جا کے دیکھا اور وہ بھی میں اتر پدیش اور نویڈا کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ان سوسائٹیوں میں تقریباً تقریباً دو دو ہزار مکان ہیں اگر یہ بھی مانا جائے کہ اس میں ہر سوسائٹی میں پانچ پانچ ہزار لوگ بھی رہتے ہیں تو ان پچاس ہزار لوگوں میں سے مشکل سے ہزار لوگوں نے شاید دیے جلائے ہوں یا مشکل سے سو لوگوں کے گھروں میں دیے یا لائٹیں جلی ہوں تو یہ ایک ریجیکشن ہے جہاں تک میں جانتا ہوں مجھے پورے انڈیا سے کل میں نے جب یہ چیز سوشل میڈیا پہ لکھی تو مجھے پورے انڈیا سے یہ جانکاری ملی کہ لوگوں نے اس دوبارہ کیے ہوئے راجنیتک رام مندر کے شلانیاس کا نہیں انہوں نے سممان کیا اور یہاں تک کہ بھاجپا کے لوگوں نے صرف نام کے لیے سندرکانٹ کیا یا کچھ طریقے سے آیوجن کیا لیکن اس کا ٹوٹل ریجیکشن انڈیا نے کیا سر اسی کے ساتھ بابری مسجد کی بات آتی ہے بابری مسجد کا جس طرح سے کوٹ سے فیصلہ آیا کیونکہ ساڑھے چار سو سال سے لے کر اب تک وہاں مسجد تھی وہاں کبرے تھی سب کچھ تھی لیکن اس کا اسططح وہ پوری طریقے سے نکار کر کل جب پردھان منتری جی نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ دیش ایموشنل ہو چکا ہے اس رام مندل کے شلانیاس کے ساتھ کیونکہ جنتا یہی چاہتی تھی حرم نے اسے وہی دیا ہے تو یہ بابری مسجد کا ایجو پورا کا پورا صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے رسس کو سمجھنے کے لیے گولوالکر کو پڑھنا آوشک ہے گولوالکر نے اپنے بانچ آف تھوٹس میں بہت کلیر کہا ہے کہ مسلمانوں کی زمین پر کوئی جگہ نہیں ہے تو آج کچھ بھی کہا جائے رسس کی تھوٹ پروسس انٹی مسلم ہے اس میں کوئی دورائی نہیں چاہے کوئی کچھ بھی کہے بات آتی ہے بابری مسجد کو تو رام للا کو لے کر کہ اگر نرموہی اکھاڑا ساڑھے تین سو چار سو سال سے انگریزوں کے زمانے سے اپنی جدو جہت کر رہا تھا تو اس نرموہی اکھاڑے کو رسس یا وی ایچ پی کے ساتھ یا بھاجپا کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ وشو ہندو پریشت جو ہے وہ رسس کی پانک ہے رسس کا جنم انیس سو پچیس میں ہوا تھا تو ساڑھے تین سو چار سو پانچ سو سال کی جو سو کالڈ لڑائی ہے اس میں ان کا تو کوئی رول یا یوگدان تھا نہیں اور یہ نکل کے بھی آتا ہے کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ کل یہ دوبارہ جو راجنیتک رام کا راجنیتک رام مندر کا جو شلانیاز ہوا ہے پتہ نہیں شلانیاز کہنا بھی چاہیے کہ نہیں لیکن جو ہوا ہے تو اس کے اندر نہ تو آپ دیکھیں گے کہ پرانے کوئی بھی بھاگیدار جو اس لڑائی کے لیے سو کالڈ لڑائی کے لیے لڑتے آئے وہ وہاں پہ تھے تھے تو مہن بھاگوط آرے سے اس کے بیٹھے ہوئے تھے تھے تو بھاجپا کے نیتہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ادھرم کی راجنیتی کے چلتے اور ادھرم کرنے کے چلتے انہوں نے بابری مسجد گرانے کے باوجود خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گرائی ہے اس کے پرمان کسی کو دوبارہ دینے کی آوشکتہ نہیں ہے ایک ادھرم کیا کہ انہوں نے ہر حال میں اس مسجد کو گرائیا اس کو ویوادت دھانچا بولتے رہے یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مسجد تھی اور یہ بھی ثابت کیا سپریم کورٹ نے کہ وہاں کسی بھی دھانچے کو گرا کر کے کسی بھی بلڈنگ کو گرا کر کے میر باقی نے کسی چیز کا نرمان نہیں کیا اس کے باوجود جتنے مہن تھے جتنے بی جے پی والے آج بھی یہ راگ لابتے رہتے ہیں کہ رام مندر کو گرا کر کے بابری مسجد بنائی گئی تھی بڑے شرم کی بات ہے کہ پردھان مندری جیسی پوزیشن پہ بیٹھے ایک نریندر موڈی جو کہ خود میرے نی لگتا کہ دھرم کے بارے میں کوئی گیاں ہے ان کو وہ جب ادھرم پہ ادھرم کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ ایک سوتر دیتے ہیں کل کہ رام is the common thread of unity in diversity in India رام جو ہیں وہ ایک دھاگا ہے وہ ایک پیرونے والی چیز ہے جن کی وجہ سے ایک diverse دیش جس میں اتنی ویبھنتا ہے پھر بھی ایکتا ہے مطلب انہوں نے رام تک کو نہیں سمجھا انہوں نے بیفکوب بنایا اس گجرات سے آتے ہیں نریندر موڈی جہاں پہ صبح ہوتے ہی لوگ جیشری کرشنا بولتے ہیں وہاں تو رام کا نام تک نہیں لیا جاتا تو مسلمانوں کو target کرنے کی راجنیتی ہے شلانیاز کر کے ادھرم کیا ہے کیونکہ شلانیاز پہلے ہو چکا تھا لیکن جہاں تک میں سمجھنا ہوں خود بھاجپا یا موڈی نہیں چاہتے کہ رام مندر بنے سر اسی کے ساتھ دو سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ کل کہیں نہ کہیں موہن بھاوگت کا پردھان منتری کا جس طرح سے وہ position تیار کی گئی اور اگر ہم پاسٹ کی بات کرتے ہیں تو واجپائی جی سے رسس والے بہت دکھی تھے تو کل کیا وہ جو پورا شراب تھا یا کہیں وہ ناراضگی تھی کل وہ شلانیاز کے ساتھ چلی گئی یا پھر کل ایک نئی راجنی تھی تو جن بیا گیا ہے اٹل بہاری واجپائی سے رسس دکھی نہیں تھی ان کو یہ پریشانی تھی کہ کب کوٹ کا فیصلہ آئے تاکہ بھارت سرکار کوئی اس چیز پہ ایکشن لے سکے اس لئے اٹل بہاری واجپائی تو ہاتھ اسی طریقے سے بندے ہوئے تھے جیسے کہ کسی بھی شیر میں بیٹھے پنجرے پنجرے میں بیٹھے شیر کیوں سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھنا یہاں پہ پڑے گا کہ کل جو ہوا ہے وہ راجنیتی نہیں ہے وہ گنڈا گرتی ہے اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے آدیش پہ سوال کیسے اٹھائیں تو اب تو یہ بھاجپا کے جو نیتا بن کر کے راجنیتی گیان نہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں انہوں نے اس طریقے کا فیصلہ دینا کی کوشش کری اور آخر کار دیا جو کسی ایک دھرم وشیش کی طرف جاتا تھا میرے خیال سے ان کو شاید راجنیتی گیان نہیں ان کو شاید دھارمی گیان نہیں اور میں آج یہ کہہ سکتا ہوں اور ڈال دی جیگا جیل میں کوئی بات نہیں کہ شاید رنجن گوگئی کو کانونی گیان تک تھوڑا سا بھاؤ ہے جس کے چلتے انہوں نے اس طریقے کا بے سر پیر کا ججمنٹ دیا سبھاوی کے ججمنٹ آنے کے بعد بھارت سرکار کے پاس پھر شمتہ ہو جاتی ہے طاقت ہو جاتی ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کریں سر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں کانون ویوستہ اتنی لچر ہو چکی ہے کہ اب ایک سیٹ ایک راجزبہ سیٹ کے ادھار پر کسی بھی پیسلے کو اپنے حق میں بدلا جا سکے آپ کے سمکش ہے آپ کے پرتیکش روپ میں دکھ رہا ہے کہ بھائی کس طریقے سے راجنیتی کے چلتے اور گنڈا گردی کی راجنیتی کے چلتے اگر موڈی سب کے آرم ٹویسٹ کر سکتا ہے اور سب کو اپنے بغل میں بٹھا سکتا ہے سیوائے اپنے پتنی کے جس کے بینا جس کے بینا یہ بھومی پوجن نہیں ہو سکتا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادھارم کے چلتے کیونکہ ادھارم ہے ادھارم کی راجنیتی ہے تو اس میں سب کو جائز دکھ رہا ہے سر ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کل جیشری رام کے نارے کے نام پر بہت زیادہ اپترب مچا لوگوں نے گنڈائی مچائی لیکن اس کے باوجود وہاں پر اسے لگام نہیں دی گئی جبکہ پورے نویڈا میں بھگوے جھنڈے لگا کر اس کا سمرتن کیا گیا اس طرح کیا جو محول تیار کر دیا گیا ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یا پھر وہ صحیح میں ان کا وہی ایک راج بن چکا ہے کہ کمزوروں کو ہم درائیں گے اور تاکہ آپ لوگ اپنے خوشی سے اپنی گنڈائی کر سکے دیکھئے آستھا کے پرتیق رام کا نارہ ہے جی سیا رام اور راجنیتک رام گنڈا گردی کا جو نارہ ہے تو یہ جو بھگوہ دھاری چڈی دھاری جو چاروں طرف جو آتنک مچائے ہوئے ہیں یہ تو شری رام کو بھی نہیں پسند ہے اور میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اگر نیچے رام آئے تو موڈی اور شاہ کے پچھوڑے میں اتنے بان ماریں گے کہ یہ بھول جائیں گے سب کچھ بھول جائیں گے سر سیکولرزم کا چپٹر ہمارے سلیوز سے ہٹایا گیا اور کل دیش میں ہندو راشتر ہونے کے پورے کے پورے سبوت دے کا یہاں تک کہ ان کی سپیچ میں بھی کئی نہ گئی ہے جلگ رہا تھا کہ ہم نے بھارت جو سیکولر دیش کا اسے ہندو راشتر میں تبدیل کر دیا ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہا تھا نہیں یہ کسی کا سوق نہ ہو سکتا ہے سچائی سے بہت پرے ہے میرے خیال سے کچھ دو چار پرسنٹ لوگ ہوں گے جو اس دیش کے اندر ایسا سوچتے ہوں گے کہ یہ ہندو راشتر میں تبدیل ہو گیا یہ ہندو راشتر میں کبھی تبدیل نہیں ہو گا کیونکہ پہلی باپ تو ہندو کوئی دھرم نہیں ہے سپریم کورٹ جی نے کہہ رکھا ہے یہ بات تو یہ تو لوگوں کو سوچنا ہے کہ اس دیش میں سب سے بڑا دھرم تو پھر اسلام نکل کے آتا ہے لیکن ہاں کسی کی پیروی نہ کرتے ہوئے یہ ڈیموکریٹک سیکولر رہے گا ہے اور آگے بھی رہے گا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے جن لوگوں کو آج یہ دوبارہ ادھرم کے ناتے کیا گیا پتھر رکھنے کا کام اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ دھارمک تھا تو وہ خوش ہو سکتے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نویڈا خود میں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کا کوئی سممان نہیں کیا بہت کم پرسنٹیج کے ہوئی بی جے پی کے کارے کرتا ہے اس کی خوشی مناتے رہے مناتے رہیے آپ کو ادھرکار ہے لیکن پورا دیش جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور ایسے ادھرم کرنے والے راجنیتک لوگوں کو تہلے بھی اس دیش نے اکھاڑ کے بھار پھیکا ہے یاد کر لی جے اٹل بیہاری واج پہی دوہزار چار میں گائب ہوئے اور پھر اس کے بعد لوٹے میں دیکھے اسی طریقے سے نریندر موڈی بھی بہت جلدی گائب ہونے والے ہیں آشا کرتا ہوں کہ امیت شاہ بھی جو ڈائیبیٹک ہیں اور اس سمیں کورونا پوزیٹیو ہیں کسی انڈرلائنگ ڈیزیز کا ان پر اثر نہ ہو اور واپس آئیں اور پھر رام کا سامنا کریں تو ہمارے ساتھ موجود تھے نشانت برما سر جو ہمیشہ اپنی کھری کھری باتوں کے چلتے سوشل میڈیا پر بہت 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 ہی تو بٹورتے ہی ہیں لیکن اتنی گالیاں بھی کھاتے ہیں لیکن اپنے سپسٹ وقتویوں کو لے کر یہ اس وقت بہت زیادہ جانے جاتے ہیں آپ نے بہت اچھا کہا مجھے بہت گالیاں پڑتی ہیں وہ پرساد ہے ان لوگوں کا جو نرے بے فکوف ہیں دنیواد اور دیجئے بلکل آپ لگے رہیے کیونکہ آواز اٹھانے والے لوگ آپ کی گلتیوں کو دکھاتے رہیں گے اور ان گلتیوں کو ہم تب تک دکھائیں گے جب تک آپ کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں شرم نہیں آ جاتی شکریہ مجھے بہت زیادہ